موسیقی 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 یوں اے نو دے ویچ بھی لوگ کا تاکتے لوگ نمائندیا تاک گلپ چاہن لی سکھا نو نمائندگی تو آئی جاوے تا جو سکھ جڑے ہے وہ گروہ صاحب بانا دے فلس پے نو اسی اوٹھے چنگی طرح پیش کر سکیے سو اے ہو جے کچھ پوائنٹ سی جڑے کے ساڑے واسطے کرنے بندے سی او میں کتے ہیں ہاں ایک کیونکہ میں یہ بھی انہوں گل کے یہ ہے کہ پردان منطری جی تسی بہت وضیعہ کاج کیتا سی جدو ساڑی ستر سال دی کیتی ارداس رو بھور پہا کہ سکھ ہمیشہ ارداس آج بھی کر دے ہیں تھے پہلا بھی کر دے سی کہ کرتار پور ساودہ لنگا جڑے وہ کھولیا جاوے تسی کھولیا تو اڑا اتیاس بنے ہیں باقی ساہے پچھلے پردان منطری انہوں تسی اتیاس اگے لنگے ان میں سبھی دی ہیں کہ جے تسی کرتار پور ساودہ لنگا جڑا بند کر دیتا گیا ہے انہوں دوبارہ کھولیا جاوے پامے تسی اوہ تے کوئی شرطہ لانا دو پامے تسی کوئی سانو ایک ہے دو سی مت کر دو بکنے جاترو جا سکتے ہیں کہ انہوں کنڈیشنز نے پامے کنڈیشنز دیتا ہے کیسے جمعے بار سنسطہ میں نہیں کہوں گی کہ تسی اوہ کنڈیشن آتو سانو فارک کرو تسی جے کو برد نائنکین دی پرابلن میند کو بہر دیا سبندت ہیالس دیپارٹمنٹ جنگیہ بھدائتہ نے وہ جاری کر کے کمپوسری کر کے جس طرح دیکسی نیشن کرو نیینے دیکسی نیشن کرائی جو جو دول پاکستان گئے چاہتا کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے دے کرونا دا سو ایک کنڈیشنہ دے تیت پھر کتار پرساوڈا لنگا کھولے جاوے تان جو سنگت دا جڑا بشواس بنے آرہوے کہ تی اے نہ ہوئے کہ سنگت دے مانویچ بے بشواسی آجوے جے تسی اپنے اتحاسنوں پھر سٹرونگ بنونا ہے تی اوہ کتار پرساوڈا لنگا دوارہ کھولا جاوے ایک کچھ پوائنٹ سی جیڑے انہوں نے میں سپاشتہ ہوتے سانجے کیتے کیونکہ ٹائم ہوتے بہت سارے ہوندے ہیں جنہا چھے پانچار منٹ پانچار منٹ سی بولنا ہوندے ہیں وہ دے سواندھو چکیتا سی میں انہوں نے تنواروی کیتا کہ میں نے خوشی ہے کہ کسی جیڑے اس باگام بناؤن دی کل کرنے ہوں سکھا سکھا جاری کان واسطے کیا انہوں نے بہلوپ بڑھون واسطے کیا اور سٹیمپ بڑھون واسطے کیا جے دے واسطے نا ساڑے کو کالنو ڈیزائنگ مانگ لیا ہے سکھے دی بھی تے انہوں نے بہلوپ دی بھی جیڑا ٹیکٹ سی بڑھونی کو دا سی پی دی تا کالدہ انہوں نے مغالے سی کلچر دیپارٹمنٹ دے جوائنٹ سکتی دے بار بار فون آئے انہوں نے سکالدہ پی دی تا سو ایک کچھ پوائنٹ سی جڑے سی انہوں نے سانجے کی تے انہوں نے آسی نی بشواس ہے کہ وہ جلدی انہوں نے جرور ساڑھی ایک گال دی سنوائی کرنگے ہو سکتا ہے اسی تھوڑے سمیچ ٹائم لیا کے میں آپ بھی اسی وفدی طور دیتے پردان منطری جنہوں اسی کچھ مسئلے سکھانے جڑے ہیں وہ دے سوال جو چیسی ملیے تاں جو مسئلے کوڑ بیٹھ کے ڈسکس کر کے انہوں دی حال ڈسکس کر کے یہ تھوڑی پریشانی سی او میں پرپاٹ چڑے ہیں میرے کل بھی پچی ہزار دے سائج پانٹ ساڑے تیار ایسویل سنگتہ نے کیتے ہوئی ہے پر اسی انہوں نے پھر بھی کیا کہ اسی تھوڑا کاٹ کر آنگے تھے گھنٹی بہت ہی اسی سارے نو نہیں بھلا مانگے باقی اسی آن لائن انہوں نے جڑاں گے انہوں نے اسی آئی دی بنا کے دے مانگے جڑی سرکت کارچ بیٹھی ہوئے گی اور جڑ کے او کیتندہ ناند بھی لوے سائج پانٹ بھی کار بیٹھے ہی انہوں نے جڑ کے کارلین تاں جو انہوں نے ریجی پوری ہو جائے تھے اسی بھی انہوں نے سائج پانٹ سکی ہے دوڑی جڑی کا لگ یہ ہے میں نے انہوں نے کیونکہ مانجو پردان منتری جڑی سواند بیچے میٹنگ ہوئی سی پیشلے ہفتے دے بیچے اوٹھے سے کچھ گلہ سی جڑیاں پردان منتری جینار کیتی ہیں میں نے خوشی ہے کہ اوٹھے جڑا بڑا محول جڑا سی گاہ اس آج گل سی بھتیار ٹام گے جڑا پردان منتری جینار گاہ سوڑی ہیں اور اوڈیچ کیونکہ کچھ پروجیکٹوں نے پہلے تیار کیتا ہوئے سی گاہ پی اوڈیچ کی کیتا جائے کی اگو شامل کیتا جائے گاہ پورے بڑے گا پر کیونکہ میں بطور مکسے وادار شلومنی گندرہ پرندک کمیٹی جو تھے کچھ تجبیتہ رکھیاں سی کہ تنگروہ ہرگو پہ ساری دیکھ رہا ہے کہ تنگروہ تیک بہادر صاحب جی نے پرکاشتہ رہا ہے ماتا نانکی جی دی ککھوں اور جیڑا تین گروہ صاحبانہ نواز سستان ہے تنگروہ لامداز جی دا تنگروہ ارجن دیو جی دا تنگروہ ہرگو پہ جی دا اس نواز سستان ہے تنگروہ تیک بہادر صاحب پرکاشتہ رہا ہے آج اس نام ہے گروہ کا محل گروہ دوارا سو اوٹھو انہوں در جاترہ جی دیئے شروع ہو جاندی ہے چھپیس سال نو مینے تیرہ دنوں بابا بکاڑا ہیتا تیتے رہے تاپکیتا پھر نانکی چاک نگروہ ساہیار انہوں در پرسال ہوتا تیتے اوٹھو اشار دین باستے گئے گروہ نانک صاحب تو بہت بڑی جاترہ کسی نے جا کیتی ہے تو گروہ نانکی صاحب نے کیتی ہے اتحاس گواہ سو ایک سارا سلسلہ سی کہ انہوں دی شہادت کس مقصد لی ہوئی کس پرپس لی ہوئی ایک لاسانی شہادت نو کسے نال بھی تلنانی کیتی جا سکنے کیونکہ اے جتے نکھی ادھکاران دی راکھی دی گالان دی ہے جتے اے سوے ہوندی گالان دی ہے سہ ہوندی گالان دی ہے وہ تھے اے تارمدی ازادی دی جڑی ہے وہ اے شہادت جڑی ہے تارمدی ازادی بارستے کیتی جاندی ہے سو اسی یہ بین کی کیتی سی کہ جڑی وڈی یہ شہادت ہے او دے مقابلے تے اسی کچھ اساہ دیں سکتے او دا سی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے پر پردان منتری جی نے میں بینٹی کیتی سی پی پردان منتری جی تو ارمد تضربہ ہے کہ یادگرہ جڑ گے تسی پہلا بھی اپنے پوروزیادیاں بڑھائیں گیا پامیوں نرمدہ دیکھنڈے تے بڑھائی ہے پائی پڑیل دی پامی تسی کرکشیتر دے ویچے پنورما بڑھائیا تو اس تو ارمد تضربہ کے پوروزیادیاں نہیں ہے کہ دا یادگرہ بڑھونی تو اسے ترجتے میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایدی شہادت دات انہا چیزیں بہت فرق ہے تو اس شہادت دے قدب ہوتے دے انساء جڈی وڈی ویشف پدر دا کو کندر دلیچ نیشن لیبل دوتے ہو سارو جیدے وچوں گر تیگ پہدر سابج دی شہادت وہ دا جیوان وہ دی بانی دا فلسپا جڑا ہے وہ دی سوچ دا فلسپا جڑا ہے وہ دنیا دے کونے 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 کچھ جا سکے اور آنو والی پیڑیاں تک جا سکے یہ دے نال نال جو انہا دے انیر سکسن پائی متی داس پائی ستی داس پائی دیالا جی جا انہاں ساتھی بابا لکھی چا بن جارا بابا مکھن چا لبانا پائی جاتا جی جنہاں نے بہت بڑیاں شہادتا دے بہت بڑیاں سیواما چیز سا پائی انہاں دا بھی اتحاس انہاں دے وچوں ڈپیکٹ ہونا چاہی دے تاہاں جو قوم نو انہا دی امپورٹنس دا اور انہا دے مہان اتحاس دا بھی پتا لگ سکے دوسری جیڑی کالسی کہ جیڑی گپتیک بادر صاحب جی دا جہاں تسی یہ بنونا ہے جادگر یہ تو وشف دی شانتی دا بھی لوگاں سریاں مل سکے دوسری جیڑی دوٹھدی ترا پیش عواج دنیا میں چھے کہ جنہاں نے وشف دی شانتی دیں گل کرا نواز دے یہ دو بڑا کیندر سا لیا ہے کیونکہ انہاں نے وشف دی شانتی دیں گل کی دی گل کیتی ہے ملکی ادھکاران دیں گل کیتی ہے تیت اسی انہاں یو اینوں تلز دے ماتے یو اینوں تلز دے ماتے کہ جس تاہاں سنے ہی دندے ہے میں دے سکے ایک جدی انہاں تی بانی کار سبندہ کالسی آہ انہوں نے کرایا جاوے انواز کرایا جاوے اور وہ باقی باقی پشاماں جی بشو دیاں نئی تے کھڑتوں کا دیش دیا پشاماں دے بچوں اور ہم دلو رتھا ہوئے ایک چلی میرا خیال ہے کہ یہ سماغم جڑا سی نا دی یہ بنایا ہے اس طرح بند ہے یہ باران جاندے ہیں تو ہوتے جا کے سماغوں شروع دے ہیں پر اے اچانک انہوں نے اندرونی گل سی کہ تے باروں دیکھو نہ کوئی سکھانے سبندت سی نہ کوئی جتھینے سبندت سی یہ اچانک کیوں تھے پڑکاٹ آگئی کہ انہوں نے ارسٹ کیتا ہے کوئی باہل بھی ہیں دی میں دستے آنے پردان جی نے کہ جتھا انہوں نے اس لی روکیا ہے کہ سکیورٹی پر پجتو نہیں تھے میں انہوں نے گلہ کیتا ہے کہ دیکھو سویر دی ہوتے سندق گئی ہے وہ پکھی تیائی بیٹھی ہے جی ساں نے پتا ہوندہ ہے جیسی لنگر سانوں نے کہا دن دے تو بھائی ماردن دے کوئی طریقہ ہے نا تو اسی ساڑے کو فارلن دے لنگر پر وہ نہیں ہونا کیتا ہے پر صاحب جو شامل پتا لگا ہے نو بھائی داس ہوئی ٹیلی فون آئے ہیں کہ اسی تے اتھی اڑے بیٹھے ہیں پھر میں نے جو فون کیتا ہے کہ اسی ڈیرہ صاحب تو لنگر تیار ہو کے آ رہے ہیں اسی ہوتے لے جا رہے ہیں پھر وہاں ڈیرہ صاحب لے گئے اسی کے پھر ہوتے پرواند کاٹھنے تھوڑا جائے پھر وہ باچ کہنے سے پنجا صاحب جے لے جا سکے لے جا ماں گئی تے انکانہ صاحب سے دے لے جائیں گے یہ ٹھیک ہے تو انڈی گا لکے انڈا نمبر سما جا رہا سکا ہے وہ لگتا ہوتے زمین دے پرک کے بھی سندگتا ہے اس سے اترا جاندی گیا جی یہ پتہ نہیں سکا کہ اچانک یہ موال خراب ہو جائے نا میرا خیال ہے کہ انہ تعلق ٹھیک نے کوئی ادھائی مشکل مرکے ٹیلی فون نہیں آیا شرومنی گردورہ پرندک ٹیمیٹی والوں سمیں سمیں دنال تارمک سماغم کرتے جاندی جدو بھی کوئی شتاب دی ہوندی ہے جا کوئی سلانہ سماغم ہوندی ہے انہوں بڑی شان چوکر دینا اور بڑی شادتہ دینا منایا جاندی پچھلے سمیں تو لگا تار پورا بڑا ہو گیا ہے کہ سانو بہت چنتاؤں بھی رنڈیاں تے مشکلہ بھی ہوندیاں کہ ایس انہ سماغمان بڑی پندر تے اتے مناؤن واسطے ہیسی بہت بڑی ساڑھی پرابلم آنڈی ہے جدو کرونا کوورٹ دی کالا جاندی ہے جو کوورٹ دی کالا جاندی ہے او دو سانو سرکاراں بھلو بھی تے ڈپارٹمنٹا بھلو بھال بھال ہے جاتا ہوندیاں کہ ایس بھاگم جڑی ہے چھوٹے رکھے جاند انہ دا پرواند کتھے کرنا کتھے نہیں کرنا یہ ساریاں کرنا ساڑے واستے بڑی بڑی ارچڑ بن جاندی ہے ہوند کاؤم دے مانویچ بڑی بڑی شرد ہے کہ جس طرح پہلا شتابدیاں پہ بڑی پندر تے منان نہیں ہے تے ایس شتابدی کیونکہ سری کو تیگ بہادر صاحب جی دے جگہ شہدتہ دا لاسانی شہدتہ دا کوئی مقابلہ نہیں تے ایس شتابدی نو دنیا ویچ بہت بڑی پندر تے منائی جانی چاہی دی ہے ساڑے مانچ بھی شردہ ساڑے مانچ بھی چاہو ہے ساڑے مانچ بھی استقار ہے لیکن آج ایس سمیدی حلات جڑے بڑے ہیں وہ سب کئی ویری مجبور کر دن دے ہیں کئی ویری شوٹ بھی کر دنے ہیں تے کئی ویری ایسی بڑی پندر تے جڑے اکاٹھ کرنا چاہنے ہیں ساکتہ نو بلاوا دینا چاہنے ہیں جہاں بڑیاں چھکسکتہ نو بلاوا دینا چاہنے ہیں انہوں ایسی اپنے چاہ نہیں پورے کر سکتے ہیں آج بھی حلات ایسے درز بڑی ہوئی ہے کہ جدو اسی سمیدی حلات کو لیکھ دے ہیں سانو سرکار بنو پامیو ایڈمیشیشن ہو بے پامیو اوپر لیوال دی گالوں بے اک کو گالوں دی ہے کہ اکاٹھ وڈا نہ کرو اکاٹھ وڈا نہ کرو کدھی ایک یا جاندہ کہ اسی تو انہوں منجوریاں نہیں دے سکنا وار وڈے پندال لونے تو انہوں کو اکھے ہو جاندی پر کیونکہ ساڑھا چاہ اسی جے ایتھے کردے ہیں سنگتہ دی ریج پوری نہیں ہوندی ساڑھا ماندی تسلی نہیں ہوندی جی ایتھے کردے ہیں سگا انہی سنگتنوں ایتھے دروار ساوچ پہلے لکھا دی گنتی چاہندی ہیں فور جی سنگت وردو آئے گئے اور سباگم کر کے انہوں ایتھے انہی بڈی ماترہ دی ویچ سگا جیادہ خطرہ رہندہ کہ انہی بڈی گنتی دی وچہ سنگت آگئی انہوں سامبڑھنا انہوں لیاونا انہوں ایک کرویس ایتھے تک چونی را بھی تانگنے وہ ساریاں کرنا انہوں ساڑھے بڑییاں بڑی کے مشکلہ ہوندی سو اس کرکے اسی کیونکہ پروڑم جڑھا رکھیا ہے وہ پائی گرداز ڈگر جڑھا ہے جنہوں اسی نیو امر ساروی کہنے ہیں پہلا جتھے چارسٹو سالہ سری گروہ گران ساوید پرکاش وچہ پہلا پرکاش وچہ بنایا سی بہت بڑی گیدرنگ دی وچہ بہت بڑی گنتی سنگت آئی سی اسی چوندے سی بھی اسے چاوانہ منایا جاوے اسے شہدستگار نو منایا رکھی جاوے سو او جڑا سماغ میں اتھے ہی ریکیا گیا اتھے ہی سارے پرواند کیتے جا رہے ہیں کدھی کدھی ساروں جدو اے سرکار دے نمہیندیا والوں ٹیلی فون ہوندہ ہے کہ تھوڑا ایک دو دن نہ سکال کرانگے بیٹھا گے پھر اسی ڈار جائے جانے ہیں پھر کہتے اے نہ ہوئے کہ سماغ میں بند کر دیتا جاوے سو اس گھر کے ایسے کھل کے بھی سرکتا مجھے بڑے پدھتے ہیں اور واسطے سے پھر سوچ دے رہنے کی کہیے کی نہ کہیے سو اے تھوڑی تھی مشکل آ رہی ہے نہیں تے سماغم جڑا ہے انہ تی اپریل تی اپریل تے پہلی مہین اے بڑے سماغم جڑی ہے اوہ پائی پردارس نگر جڑا ہے اوہ تے کھتے جانے ہیں کل کیونکہ ساتھ میں ایک چھٹھی آئی سی وہ چھٹھی بیچے ہوتے کیا گیا کہ وہ اس ایرین کنٹور میں جڑا ایرین کیا گیا پیچھے تے بلکل ہی کوئی بڑی گادر نہیں ہو سکتے وہ تھے آگے پھر ساڑے مانونسٹرائی کی تاکہ ہونے سے کریے کیا سو اے ساری چیزیں اجتہ کے ساڑے واسطے دھگتا بھی پڑی یہ جہور ہے کہ پنجاب سرکاروں میں ایک چھٹھی آئی سی آئی سی بلا کے آئی سی میں کو پی ایسی اوناندپل صاحب سماغم کرنا ہے اپنے اس جڑ سامنے توڑی مدان ہے کھلا مدان وہ تھے ازاست دے اور میں ازاست دے کی کیونکہ یہ تارمک سماغم ہے میں نہیں کہہ سکتے تو اسی نہ کرو کیونکہ سماغم تے پا میں کارکر ہوئے کارکر اندر ترمسال ہوئے کیتن سدہ بس ہوئے برکتیک بادر صاحب جیدہ جا گروس ہے باناندہ ایک ایک پرنا جڑائی کے حاسدہ وہ بار بار گایا جاوے بار بار پڑیا جاوے بار بار پچاریا جاوے جتھے بھی ہے وہ باناندہ جاوے بار بار دورایا جاوے بار سکھ دا فرج بند ہے جتھے بھی ہے وہ باناندہ گاوے بھی سنے بھی پڑے بھی بچارے بھی پر سرکار بھلو جے تک ساں کوئی نہ کوئی صلاح پچھی ہے نہ کوئی بچارے سنگتنے یا خوزہ سنیحہ دینا چاہو گے وہ کشتابی دا سنیحہ لے گا ہے نگر کتنہ ہانہ دے جا جکا ہے شتابی دا سنیحہ دے جکا دیکھو نگر کتن جا رہے ہیں میں بڑی خوشی ہے کہ سارے پنجاب حریانیچ بہت بڑا اتشاہ دکھایا گیا نگر کتن جتھے بھی گیا سنگت نے بہت چاہ کیتا اور بڑے خوشیاں نال جیاں بھی کیا تے ہون بھی میری بینتی ہے کہ جے سکھ سنگت دوروں نہیں آسکتی بھدیشہ چو نہیں آسکتی ساری سنگت جڑی ہے کیونکہ سارا پروڑم آن لائن چل رہی ہے یہ سارے پروڑم جڑی ہے لائیو چلنگے باک باک چینل رہی بھی جانگے یوٹیوب رہی بھی جانگے سوشل میڈیا رہی بھی جانگے میری ہرچوڑ کے بینتی ساری سنگت دوروں تھے پھر گھتیک بادر صاحب جیدے جیون دیا بہت ڈملیا کٹنا وہاں جتھے بہت گورم میں ہی تیہاس ہے اوٹھے سی سارے جڑنا ہے جتھے بھی بیٹھا ہوگے جتھے بیٹھے نہیں جتھوں سے سیج پارٹ کرنا ہے لکھا لوگا نے سیج پارٹ چھروکیتے ہوئے دیشہ چلی کرپا کر کے جتھوں سیج پارٹ دے پوک بیان نال ہی سارے بیٹھ کے سیج پارٹ بچ بھی شامل ہوں جدو کیتن چل دے ہوں کیتن بھی سرون کرن جدو بھی کوئی اتھے سماغم چل دا ہے وہ دیشہ بیٹھ کے حاجر بھی ہوں تاں جو باہر بیٹھے اپنی حاجر بھی ہوں موسیقی موسیقی